اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں اور اس سیریز کا نام ہے Life Long Skills اس کے اندر میں آپ کو کچھ وہ Non-Technical Soft Skills سکھانے کی کوشش کروں گا جن کو اگر ایک دفعہ آپ سیکھ لیں اور اس کے پر عمل کر لیں پھر اگر آپ جان بوجھ کے بھی چاہیں گے نا کہ آپ کامیاب نہ ہو تو ایسا نہیں ہوگا آپ کامیاب ہو کے رہیں گے آپ پوری کوشش بھی اپنے سے کر لیں گے نا کہ آپ ناکام ہو جائیں فیلئر ہو جائیں لیکن یہ Skills آپ کے پاس ہوں گی یادات آپ میں موجود ہوں گی تو تقدیر کے علاوہ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو انہی Skills میں سے پہلے Skills کے پر ہم بات کرتے ہیں اور اس ویڈیو کا نام رکھتے ہیں اپنوں کے ستائے ہوئے اپنوں کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے ان کی طرف سے ستانے کا اور آپ کی طرف سے قربانی کا اگر یہ آپ فارمولا یاد کر لیں تو زندگی بہت سکون سے آرام سے گزر جائے گی اگر آپ ان کو ستا رہے ہیں اور ان سے قربانی ایکسپیکٹ کرنے تو یہ کام نہیں ہوگا اگر وہ ستا رہے ہیں اور آپ نے بھی ستانا شروع کر دیا تو بھی کام نہیں چلے گا اور دونوں کی طرف سے تو قربانی چلتی نہیں ہے وہ تو ظرف ہمارے لوگوں میں باقی نہیں بچا تو یہ One Way جو ہوگا ان کی طرف سے ہمیشہ ستانے کا تعلق ہوگا اور آپ کی طرف سے ہمیشہ معافی کا، اف کا، درگزر کا اور قربانی کا معاملہ ہوگا دیکھیں جو شخص اپنا نہیں ہونا وہ آپ کو ستا نہیں سکتا جس سے آپ کو محبت ہونا وہی چھوٹ پوچھاتا ہے جس سے محبت ہونا اس کا پھول بھی پتھر بن کے لگتا ہے جس سے محبت ہو اسے دون نہیں رہا جاتا جس سے محبت ہو اسے اگر بلوگ بھی کر دینا تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں خود کو بلوگ کر لیا ہے اسے بات چیت نہیں ہو پاتی اور وہ بلوگ کر دے تو اس پر رونا ہی کیا کہ جس کے ساتھ زندگی یہ بیس بائیس سال گزارے ہو اور پھر وہ ایک دن آپ کو بلوگ کر دے کسی چھوڑی سی بات کے اوپر لڑ کر تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے زندگی یہاں تک جو گزاری کی بھی یہاں سریضائے کر دیئے تو آپ نے جو اپنا ہوتا ہے وہ آپ کی قریب ہوتا ہے جو بندہ قریب ہونا وہ مار سکتا ہے وہ مارتے ہیں تو زور سے لگے گا کوئی بندہ دور سے پھیکتا رہے پتھر آپ تک پوچھے گا یہ پانچ مل دور سے ہاں برابر میں جو ہونا وہ اینٹ سے سر پھار سکتا ہے وہ چاکوں مارے تو آنتے باتے سے باہر آ جاتی ہیں وہ پیٹ میں چھوڑا خوب دے تو بندہ کہیں 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 نہیں رہتا وہ ڈس لے اگر تو بالکل اسطین کا ساب بن جاتا ہے تو غم جو ملے گا نا وہ میشہ اپنوں سے ہی ملے گا جتنا گہرہ زخم اپنا دے سکتا ہے باہر والا نہیں دے سکتا جس سے آپ پیار نہیں کرتے وہ آپ کو ہڑ بھی نہیں کر سکتا ہڑ تو کری گئے وہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اچھا یہ آپ اور میں کوئی انوکھیں نہیں ہیں جن کو اپنوں سے کوئی ظلم ملے اور باقی دنیا میں حسن نہیں ہوتا تھا دنیا کی تاریخ بھری پڑیے اپنوں کے ظلموں سے تم سے اور سب کو ہوتے ہیں آپ صحابہ اکرام کی مثال دیکھ لیں انبیاء اکرام علیہ السلام حضرت علیہ السلام کو دیکھ لیجئے تو آپ کو ساری مثالیں مل جائیں گی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نے ان کی نہیں سنی ان کو ان سے دکھ ملا حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے نے ان کی نہیں سنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو جا کے مارنے کی سازش کی اور بیج دیا حضرت یاکوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان سے جھوٹ بولا پروفیق صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ مسائل تھے آپ تمام انبیاء کرام کو دیکھ لیں حضرت شویب علیہ السلام کی قوم نہیں سنا وہ جھوٹ بولنا اور کم تولنا شروع کر دیا حضرت صالح علیہ السلام کے لوگوں نے ان کی نہیں سنی اونٹنی کو مار دیا حضرت موسی علیہ السلام کے لوگوں نے گائے کی پوجہ شروع کر دی تو یہ سارے کے سارے اپنی لوگ تھے جو اہلِ مکہ تھے وہ اپنی تھے جنہیں پروفیسر علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کے پر مجبور کیا تو سارے کے سارے اپنے تھے تو آپ مثالیں دیکھ لیں آپ کو ماں کی باپ کی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے باپ کے ساتھ نہیں بنی وہ کفار وہ اس کی آئیڈلز کی پوجہ کرتے تھے بوتوں کی پوجہ کرتے تھے تو آپ تو یہ دیکھ لیں پروفیسر سلام کی زندگی سے مل رہا ہے آپ کو امیاء السلام کی زندگی سے مل رہا ہے باپ کا بھائی کا بیٹے کا بھائیوں کا سب کا آپ کو اولیڈی اگزامپل مل رہی ہے تو میں اور آپ کس کیت کی مولی ہے تو یہ غم تو آپ کو اپنے ہوں سے مل نہیں ہے آپ کرنا کیا ہے اس کا سلوشن کیا ہے پروبلم تو بتا دیا پروبلم آپ بھی جانتے ہیں پروبلم میں بھی جانتا ہوں ان لوگوں سے درگزر کریں ان لوگوں سے قربانی کے ساتھ پیش آئے یہ دس باتیں بولیں آپ نے جواب میں ایک بھی بات نہیں بولنی یہ دس شکایتیں کریں آپ سن لیجئے آپ معافی مانگ لیجئے آپ چھوٹے بن جائیے آپ گر جائیے دیکھئے اگر دماغ سے کام لیں گے تو رشتے نہیں چلیں گے دل سے کام لیں گے تو بھی رشتے نہیں چلیں گے بہت مشکل ہو جاتا ہے سمالنا دل تو اللہ صاحب کو دے دیجئے وہ محاپیہ کے سیف میں رکھوا دیجئے کہ آج کے بعد کوئی توڑ نہ سکے باقی سب سے قربانی کا معاملہ کیجئے جتنا چھک سکتے ہیں چھک جائیے چھکنے میں برکت ہے شاہر کہتا ہے پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست اس راہ کے عجیب نشے بو فراز ہیں جھک جائیے معافی مانگ لیجئے چھوڑ دیجئے حق پہ ہوتے ہوئے ہار مان لیجئے جیت سکنے کی سکت آپ میں ہے طاقت آپ میں ہے عقل آپ میں ہے اس کے باوجود ہار مان جائیے بھلا یہ سی کے اندر ہے ہر شخصی کانٹے بچھانے لگے گا تو چلیں گے کہاں پر کوئی تو ہو جو کوئی پھول بچھائے کوئی تو ہو جو ان کانٹوں کو چن سکے چھوڑی سی بات ہے یہ لائف لوگن سکلز کی سیریز ہے اپنوں کے ستائے ہوئے جو لوگ ہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ ان کا جو رشتہ ہے وہاں سے ستان ہے اور یہاں سے قربانی ہے اس قربانی پر چلتے رہے زندگی سکون میں آرام سے گزرتی رہے گی اس سیریز کو جاری رکھیے گا اگر آپ کو یہ پسند آئے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس کو کمنٹ سیریز کو آگے کنٹینئو کر سکیں میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان اسمانی